کیا ہے ایک قدم کا سایہ لحیتی واجب اترام بابا بفور صاحب محمد شاہ صاحب حکیم محمود صاحب آجی صاحب عشوانِ مصطفیٰ غلمانِ مصطفیٰ صنافانِ مصطفیٰ خوشعلانِ مصطفیٰ خوشبیانِ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کا جیتنا شکر ہے اور حضورِ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی لگائے کرم ہے جن کی تحقیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی احاق رہنیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر جناب راشد صاحب کو جو اس خوبصورت محفل کا اعتمان کرتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دھاربار میں کاروبار میں رحمتے اور برکتے نازل فرمائے ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جات سے ہمیشہ روشن رکھے اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہے یہ خوبصورت میں اپنے اسی طرح سکتی نے آمین میں آتے رہے اور اپنے دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کرتے رہے اب حضرین محطرم دو چار پانچ منٹ بڑی ایک سوئی سے آپ نے سننا ہے بڑی توجہ سے کہ عدیثِ حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَالَ مَالُ بِلْ بِنْ نِعَابِ یہ تو آپ نے کروڑ دخوا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اب یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ نیت ہے کیا چیز نیت کیا چیز عمل تو یہ ہے نماز ہے روزہ ہے آج ہے زکاة ہے تسبیح ہے عمریں ہیں یہ سارے کیا ہیں عمل نیت کیا ہے نیت ان کی روح ہے جیسے ہمارا جسم ہے نا ایک ہمارا جسم ہے نا ایک یہ کس سے چل رہا ہے بتائیں نا جی روح سے اگر یہ نکال دے تو کس کام کا ہے صرف دفنانے کے لیے کس کے لیے ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا چھے گھنٹے سے زیادہ کیا کریں گے جا کے دفنانے دیں گے اگر اس کو قبول کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے روح کی وجہ سے تو نیت جو ہے نا وہ عملوں کی روح ہے کیا بات بات سمجھے نا اگر وہ زندہ ہے وہ تو ہمارے سارے عمال قبول ہیں یہ اب ہر آدمی نے خود فیصلہ کرنا ہے ہر آدمی نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہر آدمی کے اندر ایک اس کا پیر لکا ہوا اس کا وہ ضمیر ہے جو صحیح بتاتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے صحیح کیا ہے تو غلط کیا ہے دوستان مہترم بس اب آپ کو بات جلدی سمجھ بھی آئی کیونکہ نیت روح ہے جو عمال کو کیا رکھتی ہے زندہ رکھتی ہے اگر وہ نکل جائے تو سارے عمال مردہ مردہ کیا ہوں گے مردہ جیسے ہمارا جسم تو صحیح سلامت ہوتا ہے آنکھیں بھی ہوتی ہیں کان بھی ہوتا ہے موہ بھی ناک ہر عزا جسم کے صحیح ہوتے ہیں لیکن کیونکہ رکھتا ہے کوئی قبول کرتا ہے شاہ جی روح نہیں ہوتا کوئی نہیں کرتا اس کے ساتھ قبول کر رہے ہیں اگر اسی طرح نیت روح ہے عمال کی اگر یہ صحیح نیت تو ان عمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا عمال انہا عمال بن نیات عملوں مدار مدار نیتوں پارا ہے اب نیت جتنی اچھی ہوگی عجر اور سواب اترے زیادہ ملے آپ جیسی نیت کے ساتھ ایک عمل کرتے ہیں ویسی نیت کے ساتھ وہ ہمیں دس واپس روکاتا ہے ویسی نیت کے ساتھ ایک عمل کرتے ہیں ویسی نیت کے ساتھ کتنے واپس روکاتا ہے حضرین مدارم غور فرمائے کہ عمل کتنے بھی بڑے اور اچھے ہوں عمل کتنے بھی بڑے اور اچھے ہوں اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑے عمل کوئی فائدہ نہیں دیں گے اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑے عمل کوئی فائدہ بابا جی نہیں دیں گے بات سمجھئے نا کیونکہ ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے عملوں پہ ہم نے نمازیں اتنی پڑی روزیں اتنے رکھے حاج اتنے کیے تسبیح اتنی پڑی ذکر اتنے کیا عمروں پہ عمریں اتنے کیا جو پہ حاج اتنے کیے قرآن پاک کی طلابت اتنی کی یہ سب باتیں ٹھیک ہیں دوستان مدرم یہ سارے عامال ہیں ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے عملوں پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہوتی ہے ہماری نیت اور اخلاص پہ کہ ہم نے کس نیت اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا کس نیت اور اخلاص کے عمل ایک ہی ہوتا ہے عمل ایک ہی ہوتا ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو افلاق سے اوپر لے جاتا ہے بوری نیت کے ساتھ کیا جائے تو خاک سے نیچے لے جاتا ہے اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو دوستان مدرم عزت کی مراج سے آگے لے جاتا ہے عزت کی مراج سے کیونکہ ہم مقدار دیکھتے ہیں رب میار دیکھتا ہے ہم قوانٹیٹی دیکھتے ہیں رب قوالٹی دیکھتا ہے ہم صورت دیکھتے ہیں رب صیرت دیکھتا ہے ہم قیمت دیکھتے ہیں رب خاصیت دیکھتا ہے ہم محنت اور کوشش دیکھتے ہیں رب اخلاص اور تقوی دیکھتا ہے ہم حجوم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہوں رب مصروم دیکھتا ہے ہم ظاہر دیکھتے ہیں رب باطن دیکھتا ہے اب دیکھیں دوستان مہترم کلمہ تو سارے مسلمان ایک جیسا پڑھتے ہیں بابا جی کلمہ تو سب مسلمان ایک جیسا پڑھتے ہیں لیکن قبول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے کسی طرح جتنی باتیں ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ سارے ہر انسان ایک جیسے کرتا ہے لیکن قبول ایک جیسے نہیں ہوتے دوستان مہترم قبول ہر انسان کے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنا اس کا اللہ پہ یقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے اللہ پہ یقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے آپ دیکھیں نا نیت عمل سے بہتر ہے عمل کا تو کبھی موقع ملتا ہے کبھی نہیں ملتا آپ دیکھیں جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے نا جی بتائیں نا اس وقت ابھی آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہیں ہو گیا روزے آئیں گے تو روزے رکھیں گے نا آج کے دن آئیں گے تو آج کریں گے نا زکاة کے دن آئیں گے تو زکاة دیں گے نا شاہ جی کیونکہ عمل کا وقت ہوگا تو وہ عمل کریں گے کیونکہ نیت عمل سے بہتر ہے عمل کا ہوگا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو انسان کو اپنی نیت کو اچھی رکھنی چاہیے اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے اپنی فکر اچھی رکھنی چاہیے اپنی خیالات اچھے رکھنے چاہیے سیدنا حضرت انس علیہ اللہ وآلہ 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 وآل پھر سرکار نے یہی فرمایا مختصر کے دس دفعہ انہوں نے پوچھا دس ممک کریم تو حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نمازِ فروں روزے رکھو آج ان کی نفی نہیں کر رہا لیکن بات سنی آنے والی ہے جو نیت کی ٹھیک ہے نا تو سرکار نے فرمایا کہ انس دل میں کسی کا میل نہیں رکھنا دل کو ہر برائی سے پاک رکھنا دل کو رات کو سونے سے پہلے سب کو ماف کر کے سویا کر سونے سے پہلے سب کو ماف کر کے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جب بھی میں پوچھتا ہوں آپ یہ کی قصیت کرتے ہیں کہ دل پہ کسی کا میل نہیں رکھنا تو سرکار نے فرمایا انس جب تمہارا دل ہر برائی سے پاک ہوگا تمہاری نیت اچھی ہوگی سوچ اچھی ہوگی تم ذرا برابر عمل کرو گے تو اللہ کے رزدیک اوز پہاڑ سے بڑا بان جائے اگر نیت خراب ہوگی دل میں ملال ہوگا تو اوز پہاڑ جتنے عمل کرو گے تو ذرے کے برابر بھی اللہ کے حالی ہوں گے ذرے کے ایک شخص نے گھر بنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس گزر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ روشندان کیوں رکھا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس لئے رکھا ہے کہ تازی ہوا آئے تازی ہوا آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نیت سے رکھ لے کہ آزان کی وآلہ وسلم آئے تو آوانے تو آنے ہی تھا نبی کریم تو کیا ہوتا آوانے تو آنے ہی تھا نبی کریم تجھے عجر اور سواب بھی ملتا ہے ایک شخص پہاڑ کے پاس سے گدرا پہاڑ کے طرف دیکھا اور کہا کہ سوچا اپنی جگہ کہ یہ پہاڑ میرا ہو جائے اور سونے کا بن جائے سارا اللہ کی رہا میں صدقہ اور خیرات کرنے سارا اللہ کی رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جا کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے اس کی جتنی نیکیہ بنتی ہے اس کے ساتھ میں ڈال دو تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ ابھی سونے کا بنا نہیں اس کا ہوا نہیں تو نیکیہ اس کے ساتھ میں کیسے ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرقا اس کی نیت اتنی خالص ہے نیت اتنی خالص ہے اگر اس کا بن جائے یہ پہاڑ اس کا ہو جائے تو میری رہا میں سارا صدقہ اور خیرات کرنے دوستان مہترم آپ دیکھیں ایک آدمی کے پاس مانگنے والا گیا اس کے پاس دو درم تھے دو درم تھے مانگنے والا گیا اس نے کہا کہ دو درم نکالے جو درم چمک رہا تھا خوبصورت تھا صاف تھا لیکن اس نے کہا کیا کہ وہ جو صاف درم تھا اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ کو اس کی اداہ اتنی پرسند آئی کہ فرشتوں سے کہا کہ ایک لاکھ درم کی نیکیاں کر کے اس کے ساتھ میں ڈال دیا اس نے بہرے راستے میں کیا دیا ہے دیکھیں ایک خوبصورت ہی ہے نا ایک آدمی مانگنے والا کسی کے پاس گیا سبزی والے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام کا سیب دو اس نے جو سڑا ہوا سیب تھا نا جو جب رہتی نہیں کوئی شہر کسی کام کیا کر دیتے ہیں اللہ کے نام کر دیتے ہیں نہیں یہ بڑی قیمتی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں تو مانگنے والا گیا اللہ کے نام کا سیب دو اس نے سڑا ہوا سیب اس کو دے دیا وہ بندہ تھوڑا آگے گیا وہ مانگنے والا وہاں سے باپیس آیا جب سے چار آنے نکالے اور کہا کہ اس کا ایک سیب دو اس نے بڑا ساف سترہ سیب اس کو دے دیا اس نے دونوں سیب آت کے رکھے اسمان کی طرف موہ کرتے کہا کہ یا اللہ یہ سڑا ہوا تجھے دیا ہے اور یہ جو اچھا ہے نا اس نے مجھے دیا تیرے کیسے پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہماری دعا ایک شخص جا رہا تھا اس نے تھوک دیا تھوک دیا پھر اسے خیال ہے اس طرف تو خانہ کب ہے اس طرف تو پھٹیا جی خانہ کب ہے اس نے کیا کیا فوراں اس کو ندامت ہوئی احساس ہوا اس نے زمین پہ بیٹھ کے چاٹ لیا زبان سے اب دیکھیں کوئی آدمی ہے کہ تھوک بھی دے تو زبان سے کوئی چاٹے گا نہیں لیکن اس کو ندامت ہوئی اللہ تعالیٰ یہی جب چیزیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہی اس کو چیزیں چاہیئے باتیں اس کو کچھ نہیں چاہیئے دوستان مطلب یہ پکی زہر میں رکھ لیں مسجد تو بناتی شب بارے میں ایمان کی ادارت والوں نے مان اپنا قرآن پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا گفتار کا غازی بن گیا کردار کا غازی بن نہ سکا کیا کیا کہ تھوک دیا تھوک کے چاٹا ندامت ہوئی کہ اس طرف اللہ کا گارہ ہے تو اس کے موہ پہ زبان پہ موتی بن گیا جب چاہتا تو کیا بن گیا موتی بن گیا وہ جوری کے پاس لے کر گیا جوری نے کہا یہ تو لاکھ ورپے کا ہے اس نے دیا لاکھ ورپے لے لیے اب اس کی نیت خراب ہوگی اس نے سوچا یہ تو کام بڑا اچھا ہے اب پھر تر موہ کر کے تھوکوں گا پھر زبان سے چاٹوں گا تاری صاحب تو موتی بنے گا تو پھر بیچوں گا اس نے اسی چگہ سے گزرا پھر تھوکا قابل کے طرف موہ کرتے اب جانبوش کے دھوکا ٹھیک ہے نا جب چاٹنے لگا تو وہ صاحب بن کے ڈسا جگہ پہ مر گیا کیا ہوا صاحب بڑھ صاحب بڑھ کے وہ ڈسا تو کیا ہوا جگہ ایک شخص نے کلہ لگایا اس کے پاس اونٹ تھا اس کے پاس اونٹ تھا وہ لے کے جا رہا تھا کونے کے پاس پہنچا اس کو پیاس لگی اس نے جانبر کو پانی پھڑانا تھا کونے اونٹ کو بھی اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا ہونٹ کو کہیں باندھو اس نے ایک لکڑ کا کلہ بنایا وہ تو سونے کی کلے تے رہا تھا جن کے ساتھ بہر باندھو یہ لکڑ کا کلہ تھا لکڑ کا کلہ بنا گے زمین میں گار دیا اس کے ساتھ ہونٹ کو باندھو پانے نکالا پیا ہونٹ کو پھلایا تھوڑے دیر ادھر رسٹ کیا اور ہونٹ کھول کے چاند پڑا اور سوچا کہ کلہ لگا رکھی اور آئے گا اس کے کام آئے گا اب اس کی سوچ کو اچھی تھی تھوڑے دیر بعد بچے سے ایک آدمی آیا اس کا پاؤں اس کے ساتھ لگا وہ گرنے لگا کلے کے ساتھ اس نے کہا یہ راستے میں کس نے لگایا اس نے نکال کے پھینگ دیا نکال کے اب نیت اس کی بھی اچھی تھی کہ کوئی اور آئے گا تو گرے گا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلہ لگایا تھا کس نیت سے کوئی آئے گا اس کے ساتھ جانوار بندے گا اور پانیشانی پیئے گا آپ نے فرمایا تجھے اجر اور سواب مل گیا دوسرا گیا یاد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلہ لگا تھا میں نے اس کو نکال کے ٹھینگ دیا کوئی آئے گا اس کو گھڑا لگے گا پاؤں لگے گا گر جائے گا اللہ تعالی سرکار نے فرمایا تجھے بھی اجر اور سواب مل گیا آپ دیکھیں عمل ایک ہے عمل لیکن یہ دونوں کی حرون شید بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا حرون شید بادشاہ کا مل کے اندر ہیرہ گھوم گیا مل کے اندر ہیرہ گھوم گیا اس نے اپنے وزیروں سے کہا جو ہیرہ ڈھونڈ کے لائے گا اس کو پچاس ہزار درم انعام دوں گا پچاس ہزار درم اب دوستانے مدرم یہ واقعہ جب آپ سنیں گے تو یہ زین میں رکھنا کہ میشہ کے میدان میں قیامت کے دن یہی ہوگا میشہ کے میدان میں کامت کے دن کیا ہوگا یہ جو میں آپ کو واقعہ سناوں گا یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آگیا میرے آنے کا آپ کے سننے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میشہ کے میدان میں یہ ہی ہوگا یہ میں دو سے کہہ رہا ہوں میں کس سے کہہ رہا ہوں میں کوئی مفتی مولوی پیر نہیں ہوں لیکن میں بات جو کر رہا ہوں پکی کر رہا ہوں اس لیے کہ میں فقیروں کی جوتری اٹھانے والا ہوں ان کی جوتری اٹھانے والا ہوں از آن رشید باقشاہ نے کہیں کہ میل کے اندر انڈر ہم گیا تو اس کو پچاس ہزار درم انام دوں گا اب سب الگ جو ایک دون رہے دنیا ہے کچھ اس دنیا ہے کل شاہؑ نام دے دو اب ایک فطرتی چیز ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ مثلا ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری یہاں کمیٹی پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو زہر ہے نکل نے تو ایک ہی کیا ہے بتائیں نا جی ایک ہی نکل ہے شاہ جی جب ایک کسی کی نکل آئے گی واقعی ہم ایسی تھوڑی دیکھ فطرتی دور میں پرشان ہو جائیں گے ہم بھی آئے اتنے دوسرے ہماری نکل ہی نہیں انسان کی فطرت کے اندر ہے میں ایک بات کر رہا ہوں لاتری ہے کوئی بھی چیز ہے انسان کی فطرت کے اندر یہ ساری بات نہیں ہے کیونکہ یہ روز برا کے ہمارے معاملات ہیں دوسرے مطرم میں کتابوں کی باتیں کرتے ہی نہیں ہوں میں جو روزانہ دیکھتا رہے تو وہ ہی کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ ہی کرتا ہوں تو آدم شریف بادشاہ نے کہا کہ اس کو پچاس ہزار دیرم دے دوسرے دوست کو دے دیئے اب باقی لوگ سارے بیٹھ کے پریشان ہو گے تو وہ کی جو ایک بلی تھا اس نے جب دیکھا سب کی طرف اور اپنے خزانچی سے کہا سب کو پچاس پچاس ہزار دیرم میں نام دے دو اب اس خزانچی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایرہ تو یہ ڈون کے لائے اس کو نام دیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے اب ان سب کو کیوں نام دے اب یہ بات میشہ کے ندان میں ہوگی آپ سمجھیں گے تو خزانچی نے کہا کہ اس نے ایرہ لائے اس کو نام دیا سمجھ میں آگیا تو باقیوں نے تو کچھ نہیں کی آنا ان کو انام کیوں دے تو عرون شید بادشاہ نے کہا ان سب کی نیت لگن سوچ اور جستجور ایک جیسی تھی ہیرہ ٹونڈ رہا ہے مہاری صاحب تو میں ان کو جو انام دے رہا ہوں ان کی نیت پہ ان کی اخلاص پہ ان کی جستجور پہ اور ان کی سوچ پہ انام دے رہا ہوں تو قیامت کے دن آپ دیکھیں اب نول اسلام نے دوستان مدرم ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نا تو کتنے بندے مسلمان عوی شاہ جی بہت کشتی میں بہت کم بیٹھے بیاسی وہ بھی چند جوڑے تھے ٹھیک ہے نا تبلیغ کتنا افسا کی ساڑھے نو سو سال ساڑھے بارے سو سال آپ کی عمر ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اگر ایک آدم پہ زرد تقسیم لینا تو سو سال سے زیادہ بنتا ہے ایک بات روزانہ بابا جی کسی کو پوکے نا یار نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اللہ اللہ کرو تو وہ دوتا ہے تین چار دن بعد روزانہ بابا یارا کیا تُو بیرے پیچھے لگا رہتا ہے نماز پڑھو اللہ بات تو ایک ہی ہے اللہ کی قدمی ہے نوحید کی داری صاحب ہوئے تو نول ایسلام میں بات تو اللہ کی کرتے تھے ایک آدمی پہ سو سال اندازہ لگایا اگر زرد تقسیم لے اتنی بنتے ہیں ایک آدمی پہ جتنے بندے کشتی میں بیٹھے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہے دوستان مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہماری نیت اور اخلاص کیا چاہیے ہم دیکھیں نا بس آدھری بات کہ ہمارے دل کو کتنے راستے جاتے ہیں چار آنک کے ذریعے مو کے ذریعے کان کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے آنک کے ذریعے مو کے ذریعے کان کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے یہ دل کو چار راستے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستان مطلب گھر میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے آپ سے پوچھے کہ میں نے صبح سے لے کے رات تک دیکھا کیا ہے میں نے سونا کیا ہے میں نے بولا کیا ہے اور میں نے سوچا کیا ہے اندر سے جواب ملے گا یا نہیں اپنے من میں دوب کر اپنا تو بن اور من کی دولت آت ہاتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات جھکا جب تُو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جھکا جب تُو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو دوستان مطلب ہمارے یہ روز کے جو معاملات ہیں ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا بولنا ہمارا سوچنا یہ ہی ہمارے ایمان کو کمزور اور طاقت بار کرتے ہیں یہ ہی ہماری باقتوں کو کمزور اور کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کا کردار پیش کیا دوستان مطلب یہ بڑی قیمتی بات ہے تیس سال تبلیغ کی چالیس سال قرآن پاک بھن کر دکھایا تیس سال سنایا آپ مجھے بتائیں چالیس زیادہ ہیں یا تیس زیادہ ہیں ہوں آنکہ لینا جی تو چالیس کی امیت بھی زیادہ ہے نا تو اس چالیس کے اندر نہ نماز آئی نہ روزہ آیا نہ حج آیا اسلام کا کوئی روکن نہیں آیا تھا ایسے ہی آیا نا پتا ہے نا آپ کو یا نہیں چاہ جی ایسے ہی ہے نا اس کے اندر کوئی چیز آئی کوئی نہیں آئی نہ قرآن پاک اترا کچھ نہیں اترا ذرا غور کرنا اس چالیس سال میں لیکن اس پہ اقبال نے کہا تھا نا سن کچھ ہے جہاں میں تیرا افثانہ ہے کیا کیا تھی اخلق خدا تجھے غائبانہ ہے کیا اقبال نے کہا جو لوگ تیرے سن میں تعریف کرتے ہیں وہ جھوٹی ہے جو تیرے پیچھے کرتے ہیں وہ سچی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے صادق اور آمین کہا تھا دوستان محترم کافروں نے کہا کافروں نے کہا کافروں نے کہا تو دوستان محترم یہ کردار ہے اور یہ ہی ہمارا اخلاق ہمارا کردار ہماری مفتار ہمارے معلات کس کو مضبوط کرتے ہیں ہمارے ایمان کو کس کو مضبوط کرتے ہیں ہمارے اخلاق کو ہماری عبادت کو یہ مضبوط کرتے ہیں دوستان محترم اگر یہ نکال دینا تو سرکار غانس پاکشاہ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ سے کس نے پوچھا نہ کہ اصل عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اصل عبادت مسلح میں شروع ہوتی ہے مسجد میں شروع ہوتی ہے تو سرکار غانس پاکشاہ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ آپ نے فرمایا اصل عبادت مسلح کے بعد شروع ہوتی ہے تمہاری سوچ کیسی ہے تمہاری فکر کیسی ہے تمہارے خیالیات کیسے ہیں تمہارے نظریات کیسے ہیں اور تمہارا فکر کیسی ہے ماشدان محرم یہ کہ دناہ میرا ماہ بھی ہو گے کدے مو نہ لابے لکھ دناہ میرا مالک بے کج کج پردے پاوے اور کم جناتہ سیوہ کرنا مال نی بندے پڑھ لے سوئی آپے ننگی ریندی سب دے سیوے پڑھ لے اور یہ شیر بابا جی کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ آنسوں سے غسل کر کے لہو سے غوضو کرے آنسوں سے غسل کر کے لہو سے غوضو کرے ایسا جو کر سکے وہ تیری جنوں کرے بے قصد میں اس کے جنون کا حال نہ پوچھ دامن جو پھار دوں تو رشتیہ آگے رفو کرے سبان کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو دن انہی کا دن تھا اس پہ مطلب ہے لیکن وہ اپنا رفیق صاحب نے ماشاء اللہ کلام نہیں پڑھا ہے اس کے عمین میں اور بس ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو دوستان محترم آپ نے دین کی خاطر اتنا مال قربان کیا اتنا مال قربان کیا کہ ایک دفعہ غزوہ کے موقع پر ایک غزوہ کے موقع پر دوستان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غزوہ کے لئے بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے مسجد نبی کے اندر کھڑے ہوگا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کھڑے ہوگے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ سارا مال میں دوں گا سارا مال میں دوں گا سرکار نے فرمایا اس کے لئے سو موٹ چاہئے فرمایا یا رسول اللہ میں دوں گا اتنی تلوارے چاہئے یا رسول اللہ میں دوں گا اتنا پیسہ چاہئے یا رسول اللہ سارا میں دوں گا اس ناہوں نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دوستان محترم گھر کے گھر سے ارشرفیوں کا ڈیر اٹھا کر لے آئے اس وقت وہ سونے کی ہوتی تھی ارشرفیوں کا ڈیر اٹھا کر لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدموں میں مسجد نبی کے اندر قدموں میں ڈیر اٹھا کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال میں لے آئے گئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان محترم مسجد نبی کے اندر ممبر رسول پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آج کے بعد عثمان غنی کے کسی عمل کا کوئی سابن نہیں لے اس نے تیرے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا بابا جی خالد بن ولید کا نام ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک بائی تھا اس کا نام ولید تھا ان کا ایک بائی تھا اس کا نام ولید تھا جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ ادھر قیادی بن کے گئے کوئی ادھر قیادی بن کے شاہ جی آئے تو خالد بن ولید کا بائی قیادی بن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا قیادی بن کے ادھر آئے تو اس پہ کمبروبائز ہوا کہ بائی اتنے اتنے پیسے دو تو اپنے قیادی لے جاؤ پیسے دو اپنے قیادی لے جاؤ خالد بن ولید نے کہا کیا کہ پانچ ہزار بابا جی دینار دیئے اور اپنے بائی ولید کو لے کے اب لے کے گھر جا رہے ہیں یہ بڑی قیمتی بات ہے لے کے کہا جا رہے ہیں آپ نے بائی کو گھر لے کے جا رہے ہیں تو گھر دور تھا کافی تو دینے سے تو راستے میں پہنچے تو انہوں نے کہا ابھی تو دور ہے گھر رات کو ادھر پڑاؤ کرتے ہیں روک جاتے ہیں صبح چلیں گے بائی سے کہا ادھر ہی تھوڑا رات کو ارام کرتے ہیں تو خالد بن ولید سو گے صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو بائی آئی کوئی بائی آئی کوئی نشا جی اس نے بڑا ہمینڈوڑا انہوں کو واپس پھر دینے آئے ان کو خیال اگدھرا کہ یہ ان کے ساتھ کچھ دین رہا ہے سرکار کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کچھ دین رہا ہے بات سمجھے نا آئے تو دیکھا بائی ان کا سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا وہ میرے پانچ ہزار دنوں کی گئے اور پھر واپس ادھر آ گیا اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ دیا کیونکہ میرے زندگی کے چند دن کے ساتھ گذریں اثر زندگی تو وہ سرکار میں کیا دیا اپنے کردار سے اپنے افکار سے اپنے معاملات سے متاثر دیا میں دوستار محفرم تو اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اوری امداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آقاز ہے اور قوت عشق سے ہر پست قبالا کر دے دار میں اس نے محمد سے اچھالا کر دے راشن بھائی